اگر پاکستان کی یہ جو چار پانچ یا چھے صوبے ایک لوس فیڈریشن میں نہیں بنے اور پاکستان عام فورسز کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ پاکستان نہیں بچے گا یا آپ پاکستان فوج کو رکھیں یا پاکستان کو یہ تو بڑا مشکل سنیریو ہے تو پھر آپ ان جنرلز کو جو یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں جو یہاں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں جن کی تنخواہ ہوتی ہے دس ہزار اور ان کا خرچہ ہوتا ہے لاکھ روپے دن کا یہ دیو 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 ملین ڈالر گھریاں بنا کر رہ رہے ہیں تھاٹ سے یا تو آپ پاکستان فوج رکھ سکتے ہیں یا پاکستان رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پاکستان چاہیے تو ان تمام جنرلز کو کہیے کہ اپنا اپنا جتنا لوٹنا ہے جی بھر کے جس جنرل نے جتنا لوٹنا ہے اپنے اپنے جج کے ساتھ جس جج نے لوٹنا ہے جس چودری جس شیخ نے لوٹنا ہے خدا کے واسطے پیسہ لو اور یہاں کینیڈا آجو ہم ان کو یہاں دیکھ لیں گے اس ملک کو چھوڑ دو کیونکہ جب تک پاکستان فوج اور اس کے رشتہ داروں کے جو سپریم کورٹ میں ججز بیٹھے ہیں جو بیمان لوگ پنجاب کے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ نہیں رکے اور وہ سب لوٹتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کے پاس فوج ہے نہ مہاجر نہ بلوچ یہ لوٹ سکتا ہے اگر اس کی نیت بھی اتنی خراب ہو نہ پتھان بھی آج کل کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں پاکستان آرمی میں پشتون جنرلز بھی ہیں پاکستان آرمی